آج میں بات کرنے والا ہوں جننات کے بارے میں کہ جننات کس دن پیدا کیے گئے اور جننات کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں تو ان سبوں کا ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ شوقت ازاری یوٹیوب چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچیں سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جامعہ البیان فی تاویلی القرآن کے اندر امام ابن چریر تبری لکھتے ہیں اور یہ بات دوسری کتاب عریخ العمم والملوک کے پانچویں جلد کے اندر بھی ہے کہ ان اللہ خلق الملائکت یوم العربع وخلق الجنن یوم الخمیس وخلق آدم علیہ السلام یوم الجمعہ یعنی اللہ تعالی نے پریشتوں کو بودھ کے دن پیدا کیا اور جنات کو جمعہ رات کے دن پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا اس عبارت سے پتا چلتا ہے کہ جنات کو جمعہ رات کے دن پیدا کیا اور اس کے اقسام کیا ہیں امام کرتبی فرماتے ہیں کہ جنات چار طرح کے ہوتے ہیں آئیے اس کو میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے جن یہ جو جن ہے جن کے جو اقسام سب سے پہلے لکھتے ہیں سب سے پہلے جن کا جو قسم ہے اس کا نام ہے آمیر یہ آمیر جو جن ہے یہ انسانوں کے ساتھ بھی میل جل کر رہ لیتا ہے اور نیک اور صالح ہوتا ہے اس قسم کے جنات کو آمیر کہتی اور دوسرا لکھتے ہیں کہ دوسرے کا نام ہے ارواح ارواح یہ جو جن کے قسم ہے یہ جو ہے انسانوں کو نظر بھی آتے ہیں اور یہ بھی جو ہے بھورے نہیں ہوتے ہیں اس قسم کے جنات کو ارواح کے لیے اور تیسرا جو جن ہوتا ہے شریر اور شرکش ہوتا ہے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں شیطان اس کو کہتے ہیں شیطان شیطان تیسرا جو قسم ہے اسے کہتے ہیں شیطان اور جو سب سے زیادہ خبیص اور خطرناک ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں افریت افریت وہ جن کا نام ہے افریت افریت یہ سب سے خطرناک اور سخت جن جو ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے اسے کہتے ہیں افریت موسیقی موسیقی موسیقی